آرمی چیف جنرل آسل منید کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر تشویش ہے پاکستان کے فاج کو افغانستان میں کل ادام ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں پر شدید تحفظات ہیں توقع ہے ابوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی یہ بھی کہا فاج پاکستان دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گی دہشتگردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کوئٹا گیریزن کا دورہ کیا آرمی چیف کو زوب میں دہشتگرد حملے پر بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف نے کہا اس طرح کہ حملے ناقابل برداشت ہیں ایسے حملوں پر پاکستان کی جانب سے موستر جوابی کاروائی ہوگی آرمی چیف نے شہدہ کو زبدس خراج عقیدت پیش کیا اور سی ایم ایچ کوئٹا میں زخمی فوجیوں کی آیادت بھی کی تو آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں اغوان شہریوں کے ملفز ہونے پر تشویش ہے پاکستان کی افواج کو اغوانستان میں کردم ٹی ٹی پی کے محفوظ پناہ گاہوں پر شدید تحفظات ہیں اس پر مزید بات کریں گے اس وقت دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہماراست موجود ہیں سید محمد علی صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان ہر ممکن کاروائی کے خاتمے کے لیے لیکن اغوان شہریوں کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ بات یقیناً پاکستان کا اگر میں انگریزی میں کہہ سکوں کہ ہر پیشنٹ اس رننگ تھن ناو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں جو موجودہ افغان انتظامیہ ہیں اس کو برسر اقتدار آئے ہوئے اور ہماری برکور سفارتی اور معاشی انداد اور خیر سگالی کے باوجود جو افغان انتظامیہ ہیں وہ اپنی تیریٹری کو سیکیور کرنے میں اور دیشت گردی کے خلاف استعمال ہونے میں ناکام رہی ہے اور میرے خیران سمجھتا ہوں کہ آرمی چیز نے یہ بہت اہم میسج دیا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارا دفتر خارجہ اور ہماری سیاسی قیادت بھی اس کو رین فورس کرے گی کیونکہ جو افغانیوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں لیکن اس کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کی تیریٹری اور ان کے وسائل اگر پاکستان کے سردوں کے خلاف ہمارے قومی سلامتی کے خلاف اور ہمارے قودی بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو یقینا یہ بالکل قابل برداشتی نہیں ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہمیں اپنی جو افغان پالسی ہے ممکن ہے کہ اس پر ہمیں نظر سانی کرنے پڑے بالکل اس پر نظر سانی کرنے پڑے اس وقت دفاعی تجزیاکار عابد لطیف صاحب بھی ہمارسد موجود ہیں اور راشد بلی صاحب بھی ہمارسد موجود ہیں عابد لطیف صاحب پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا عابد لطیف صاحب جو باتیں اگران حکومت کی جانب سے نئی حکومت آئی جب حکومت میں تو رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں دیشتگردی ابھی بھی ہو رہی ہے اور اسی پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا پاکستان کی جانب سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو محمد علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ای تینک یہ ٹائم آگیا ہے کہ ہمیں جو اپنی افران پالیسی ہے اس کو بہت سا ریویو کرنا پڑے گا یہ ٹویک کرنا پڑے گا اور وہ اس سنس میں کہ دیکھئے یہ جب 2020 میں جو یہ دوہا ایگرمنٹ بھی ہوا تو اس کے اندر بہت سارے مویت جو تھے اس نیگوشیشن میں پورا ایک سال جو ہوتی رہی اس کے اندر پاکستان بھی تھا پرشا بھی تھا چائنیز بھی تھے اور اسی کی بیس سے یہ گورنمنٹ آئی اور اس کا جو پہلی اس کی شرط تھی رادر دا اونلی دا پرنسپل کنڈیشن وہ یہ تھی جو افران ٹیرٹری ہے وہ القائدہ اور اس طرح کے جتنی جو ارگنیزیشن ہیں جو کہ نا صرف یو ایس کو بلکہ ریجن کی کنٹریز کو بھی ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گی اور وہ ٹیرٹری یوز نہیں ہوگی تو یہ جس ایگرمنٹ کے تحت یہ گورنمنٹ بنی ہے یہ اسی کو اجھے یہ اجھے نہیں کر پا رہے ہیں اور جب کہا جاتا ہے بار بار پاکستان نے کئی دفعہ یہ ان سے افغان طالبان سے افغان گورنمنٹ سے یہ کہا کہ آپ کے ٹیرٹری یوز ہو رہی ہے تو وہ ہمیشہ یہاں تو فرحل انکار کر دیتے ہیں یہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک وارلوٹ ہیں جو ان ٹیرٹریز میں ہیں اور ایک طرح سے یہ جو انفارمل انکر رول وہاں سے ہیں اس لیے ہم بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ بار بار ایسے ہی کہا جاتا رہا اور یہ ایسے ہی ہوتا رہا تو ہمیں اس اسیو کو تھوڑا سا انٹرنیسل لائز کرنا پڑے گا اور پورن آفیس کے تھوڑ دنیا کو یہ باور کرنا پڑے گا کہ ہم جب وہ ایکشن نہیں لے پارے تو ہمارا جو رائٹ تو کراسوور اور ایلومنیٹ دوز بیسز دوز جمپ آف پوائنٹ جو ہمارے لئے پروبلم بن رہے ہیں آفیس صاحب آپ کا کومنٹ آ گیا راشد صاحب آپ کی جانب آتے ہیں پاکستان کی افواج کو افغانستان نے کالادم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں پر شدید تحفوظ آتے ہیں سر ہم یہ پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں اور آج بھی ہم یہی بات یہی موقف رکھتے ہیں کہ افغانستان کا ام پاکستان کے ام کے لئے بڑا ضروری ہے ہم لوگوں کی خوشیاں ہم لوگوں کے تخریب کار میں ملوث ہوتے ہیں اب پاک فوج کی جانب آخت بیان اور اتنا سردد عمل سر آپ کو لگتا ہے کہ عمل کے لئے پر اب کچھ کرنے کا تاگہ بجائے بجائے کہ ہم بیان دیں یا ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ سٹریٹیجی بنا رہے ہیں ریکھیں یہ ایک نہائیت پیچیدہ سیچویشن ہے جس کا کوئی سمپل حال نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم اب ایک مطلبی تبیل کریں گے اگر ایسے ہو جائیں گے یہ بہت چیزیں یہ کہنے کے اب تک تو ٹھیک ہے مگر تیکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم ایک بہت مشکل حالات میں ہیں گلوبل وار کمپٹیشن کے ایک نیگٹیو انوارمنٹ ہے اور افغانستان کی سیچویشن نے مزید دیسٹیبلیزیشن ہمارے لئے کریٹ کیا ہے ہم ہر فورم پہ افغان حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی ہیمینیٹیرین ایٹ کے سلسلے میں دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ انگیج کریں ڈپلومیٹکلی ان کا فنانچل سسٹم ریسٹور کریں ان کی انفریز کریں کیونکہ جب تک حکومت مضبوط نہیں ہوگی اور اس میں موثر ہونے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ جو کہ انگورنڈ سپیسز ہیں اور یہ ٹی ٹی پی کے جیسے نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو روکنا ان کے لیے ان کے باس کی بات ہی نہیں ہے اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ایک ایڈالوجیکل افینٹی ہے کیونکہ افغان گورنمنٹ جیسی اس میں بہت سے ڈیفرینٹسز ہیں کچھ پرگمیٹک ایلیمنٹ جو دوہ ایگریمنٹ کو ریلیجیسلی اس کو ایڈالوجیکل فرنج ہے جس کو کندھار فیکٹ آ جاتا ہے جو حبطلہ اخونزادہ صاحب جو ان کے روحانی پہ بھی وہ ایک ایڈر ہیں ایڈالوجیکل لیڈرشپ بھی ان کے پاس ہے تو ان کا جو ایک روحیہ ہے وہ ہے ایک اور ٹی ٹی پی نے ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہوئی ہے امریکنوں کے خلاف اور ان کے آتھ پہ بیٹ لی ہوئی ہے تو وہ ان کو اس نظر سے دیکھیں سیئی سیئی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ بات کریں ہم نے بات کر کے دیکھیں سارے بڑے جیسے کہ آپ نے کہا کہ انگورنیس کے لیے بڑا ضروری ہے اس وقت مہین الدین حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تدزیکار ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں مہین الدین جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افواج کو اخوانستان میں کل ادم ٹی ٹی پی کی محفوظ اگاہوں پر شدید تحرزات ہیں اخوان حکومت کو کیا کرنا ہوگا اپنی ٹیٹری جو استعمال ہونے ہیں ان کی اور دیشنگردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں دیا اگر افواج حکومت چاہے تو یہ دیشنگردی رکھ سکتی ہے اور ایسے بھی بے بس نہیں ہیں کہ اپنے ان کے علاقے میں ان کے رٹ قائم نہ ہوئی ہو وہ تو پرگرس کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر فیکٹریاں لگ رہی ہیں سولر کی اور وہاں پر پیٹرل کی جو ہے وہ چینل کو انہوں نے کنسیشنز دیئے ہیں اور وہاں پر وہ ان کو تمام لوگ وولنٹریلی سنا ہے پیسے بھی جو انہوں نے کرپشن سے اکھٹے گئے تھے واپس کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے ان کا کنٹرول ٹھیک تھاک ہے اگر وہ چاہے اگر سکتی سے میسیج دیں یہ ٹی ٹی پی کو کہ خبردار آپ نے ہمارے ٹیریٹری میں اگر یہاں پر رہتے ہیں آپ تو کسی نے وہاں پر پاکستان میں حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ سکتی سے نپٹیں گے یہ ہے باقی یہ ہے کہ پاکستان پھر مطبور ہو جائے گا کہ ان کی محفوظ پرنا گائے جو ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں اور اپنی انٹلیجنس کو مضبوط بنا کر بلکل اپنی انٹلیجنس کو مضبوط بنایں ٹھیک تھاک ان کا کنٹرول بھی ہے اور اس کو کنٹرول وہ کر بھی سکتے ہیں ان کو یہاں پر اقدامات اٹھانا بہت ضروری ہیں مہیندین حیدر صاحب سید محمد علی صاحب عابد لطیف صاحب راشد ولی صاحب آپ سب کا بے شکریہ